بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیوہ چڑھی سبسکرائبر امید کرتا ہوں دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ امان اور صحت کے علا ترین سطح پہ ہوں گے میں موڈویشن سپیکر لیڈرشیب بزنس کوچ ماسٹر ٹرینر لینگویج ٹرینر فیسر امیر رضا آج کا مرا ٹاپک کہ جی آن ڈیمان ٹاپک ہے اور ایک نیو سلیبس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور لیکن اگر آپ اس کو آپ اگر آپ فاکس لیبس پڑھاتے ہیں تو اس کو ساتھ جو انہوں سن لیتے ہیں دو تین مرتبہ سمجھ لیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی آپ کی جو ٹیچنگ پیڈاگوجی ہے ٹیچنگ میتھوڈالوجی ہے یہ ٹیچنگ ٹیکنکس ہیں ان کو جانے انہینس کر دے گا اور یہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ من اور جو ہے وہ سود من ان ثابت ہوگا آپ کے لیے بہترین سے بہتر جو ہے وہ ثابت ہوگا بیتل علم جو ہے وہ سلیبس ہے جی بیتل علم اور انگلیش کا ہم جو ہے نا وہ بک ہے کلاس سیونت کی انگلیش کلاس سیونت بیتل علم سیریز اور پیج نمبر ہے نائن اس کے جو ہے نا وہ پہلے کچھ جو ہے نا وہ ریسورس پکچرز بنا کر مجھے بھیجے گئے تو وہ بلر تھے اور ان کے اندر جو ہے نا وہ کچھ پرابلم بھی تھا تو وہ نہیں بن سکے تو یہ پھر جو ہے نا اس سے قدرے بہتر تھا یہ میرے پاس پہلے سے جو ہے نا وہ موجود تھا شاید انہا پہلی دفعہ جب بھیجا ہے تو یہ زیادہ بہتر تھا اس میں بھی ابھی یونٹ نمبر کٹا ہوئے آئی دون سنو ای تنک سو یہ یونٹ نمبر ٹو اور سری ہے یا ون ہے ایم ناٹ شو بہتر ہے ہم بٹ جو بھی ہے اس وقت جانا وہ آپ کے سامنے ہے مین ٹاپک ہے جی دا بیڈروم یعنی خواب گا بھی کہہ سکتے ہیں آرام گا بھی کہہ سکتے ہیں آرام گا بھی کہہ سکتے ہیں آرام گا بھی کہہ سکتے ہیں جی اس میں جانا وہ پلیک ہے اپ لیٹ پلیٹ اور سلیب وید انفرمیشن ہم اس کو جانا ایوارڈ کہہ سکتے ہیں مطلب ہے ان نے بتایا ہے کہ ایک ایسی پلیٹ جس کے اوپر کچھ جانا ایوارڈ لکھی ہوئی ہے ہم اس کو جانا وہ اس کے بعد ہے جی آوائیڈ اور وید انٹرسٹ اور ڈیزائر ایویڈ ہے آوائیڈ نہیں ہے جی ڈیزائر ایگرنیس ٹھیک ہے یعنی جیسے ہم تجسس کہہ لیں آپ اور مزید آپ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک انر کونفلیکٹ کہہ لیں ایگرنیس شدید خواہش کہہ لیں تو شرائن کا مطلب ہوتا ہے سیمبل آف ڈیووشن اور سیمبل آف ڈیووشن کا مطلب ویسے ٹھوم بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہے نا وہ شرائن جو ہے وہ آہ کسی بھی جو ہے وہ درگاہ کو جو ہے وہ کہتے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے جی لیکٹروز لیکٹروز اٹیم گیم آہ انوالونگ سٹیک این بیل ایک ایسی ٹیم آہ سوری ایک ایسی گیم جس کے اندر جو ہے نا وہ سٹیک اور بیل یعنی کہ ایک چھڑی اور ایک گانٹ کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کیے کھیلا جاتا ہے بیلیوڈ کا مطلب ہے جی لیوڈ ویری مچ بہت زیادہ جو نا پیار کیا جانے والا بہت دا آثر آثر کو پہلے جو ہے وہ تھوڑا سا جان کے تو پھر ہم اس کی جانے ٹرینسلیشن کی طرف آگے آ جائیں گے دس چپٹر اس ریٹن بائی سٹوڈنٹ رائٹر یہ جو چپٹر ہے یہ ایک سٹوڈنٹ رائٹر کی طرف سے دیا گیا ہے کائرہ لیکٹا اور لائکٹا اس کا جو نا وہ نیم ہے یہ ایک سٹوڈنٹ رائٹر کی طرف آگے آگے پڑھیں گے یہ دسکرپٹر رائٹنگ کے اوپر ایک سٹوڈنٹ رائٹر کی طرف آگے آگے پڑھیں گے observe how vividly she describe the room اور ہم نے جانے اس کو observe کرنا ہے اور بطور سیونت کلاس کا سٹوڈنٹ ہونے کناتے ہیں ہماری یہ ڈیوٹی ہے ہم بچوں کو انہینس کر سکیں کوئی اس کو جج کر سکیں کہ آیا یہ چیزیں ان کے اپنے رامگاہ یا خوابگاہ میں ہیں یا نہیں ہیں اچھا یہ اب آپ کے اوپر جو نربر ہے یہ اب آپ کے اوپر depend کرتا ہے یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جو نا وہ کس انداز سے جو نا وہ لے کر چلتے ہیں بسی ضروری نہیں ہے کہ جو اس کے جو نا وہ bedroom میں چیزیں موجود ہیں جو اس کے جو نا وہ پلنگ والے کمرے میں آرامگاہ میں خوابگاہ میں جو نا وہ چیزیں موجود ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ عام بچوں کے جو نا وہ room کے اندر بھی جو نا ویلیبل ہوں لیکن اس کے ساتھ ایک جو نا similarity create کرنی ہے آپ نے جو میں آگے چل کے آپ کو ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا اس سے ہم اس کو جو نا وہ جان پائیں گے ویسے bedroom کو جو نا پلنگ والا کمرہ بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ پلنگ والا کمرہ کہیں گے تو عام لوگوں کو جو نا یا چار پائی والا کمرہ جب کہیں گے تو ان کو فوری طور پر جو نا وہ clear ہو جائے گا کہ اچھا اس کمرے کی بات کی جا رہی ہے کہ مطلب جس room کے اندر چار پائیاں ہو اور ہم سوتے ہو ٹھیک ہے جی اچھا when god said when god جو نا وہ کہتے ہیں the best way to know بہترین جو ہے وہ ذریعہ جاننے کا life زندگی کا is to love many things وہ ہے زیادہ زیادہ چیزوں سے محبت کرنا visiting visiting this girl's room اس لڑکی کے جو نا وہ روم کو دیکھتے ہوئے is a testament یہ گواہی ہے to that statement اس جو ہے نا وہ کہی ہوئی بات کی as i climb claim اور claim دونوں طرح سے ٹھیک ہے جی دونوں طرح سے متداول ہے انگلیش کے اندر یعنی بولا جاتا ہے claim بھی اور claim بھی ٹھیک ہے اور be کو silent کر کے بھی بولا جاتا ہے تو that's not a big issue آپ کو جو سوٹ کرتا ہے یا جہاں آپ کے لئے کہ میں متداول چل رہا ہو یا regular طریقے سے آپ اسی کو use کر لیں as i claim the wooden stairs جیسے ہی جو ہے وہ میں چڑھی جو ہے وہ لکڑی کے زینے کے اوپر زینہ سیڑی کو اردو میں کہتے ہیں اچھے جو ہے نا وہ یا عدوی نام کے ساتھ ویسے سیڑی بھی کہہ سکتے ہیں لکڑی کے سیڑی کے اوپر چڑھی آئی ascend a room of memories میں ایک جو ہے وہ یادوں کے جو ہے نا وہ یادوں کی پٹاری کے اندر جو ہے یادوں کے کمرے کے اندر جو ہے نا وہ یادگار کمرے کی طرف جو ہے نا وہ بڑی a special place ایک خاص جو ہے وہ جگہ where a girl جہاں پر لڑکی has grown up جہاں پر ایک لڑکی جو ہے وہ اس نے جو اپنی بڑھوتری کی اپنی جو ہے نا وہ مراحل پورے کی یہ بڑی ہوئی it was her own private world یہ اس کی ذاتی اور private جو ہے نا private ہمارے ہیں وردو بھی جو ہے نا وہ اسی طرح بولا جاتا ہے تو ویسے خاص یا مخصوص جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں جو ہے نا وہ دنیا تھی distant from the out sideward باہر کی دنیا سے بہت الگ یا distant مطلب فاصلہ رکھتے ہوئے بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ الگ زیادہ خوبصورت ہے یہاں پہ sideward جو ہے نا وہ upon entering the room room کے اندر جو ہے وہ داخل ہوتے ہوئے my foot touches میرے پیروں نے جو ہے وہ چھوہا the cold wooden floor تھنڈا لکڑی کا fresh aged with paint جو کہ بڑا ہو رہا تھا یا مطلب جانا پرانا ہو چکا تھا paint کے ساتھ stains دھبے paint کے یعنی کہ جانا وہ رنگ کے دھبے تھے اس کے ساتھ جو بڑے ہو چکے تھے clear signs of an active child جو کہ ایک جو ہے وہ سرگرمی والے یا ایک جو ہے نا چاکو چومن جو ہے وہ تندرست و طوانہ بچے کی جو ہے نا وہ نشانی ہے to the left یا نشانی واضح نشانی sorry clear تھا نا پیچھے تو اس کے طرف جانا واضح نشانی ہے یہاں معنی یہ ہوگا to the left there is an old antique bed وہاں پر ایک جو ہے نا وہ پرانا نادر جو ہے وہ پلنگ موجود ہے it creaks as I sit on the soft جیسے ہی میں اس کی جو ہے نا وہ ہلکی سی آواز نکلی جیسے ہی میں اس پر جو ہے نرمی سے بیٹھی کوزی کمفرٹر اور وہاں پر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کمبل بھی جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے بیسیکلی کمفرٹر ہوتا ہے جو نرم سا ہو کپڑا جو آپ جو نا بہت زیادہ سردی نہ ہو اور بہت زیادہ گرمی نہ ہو تو اس حالت میں use کر سکیں یعنی بہار کے جو نا وہ موسم کے اندر تو اس کو جو نا وہ کمفرٹر آپ کہتے ہیں on top of the bed بیڈ کے جو نا وہ اوپری حصے پر is a dirty stuffed وہاں پہ ایک بھرا ہوا جو ہے وہ stuffed بھرا ہوا جنہی جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کوئی بھی جو ہے نا وہ سیتے وقت جو ہے نا اس کے اندر آپ کوئی بھر بھر کے تو اس کو جو نا بناتے ہوتے ہیں with scars with scars battle wounds from years of hugs اور سالوں بھرے جو ہے نا اس کے اوپر یعنی مطلب اس کا یہ ہوگا کہ stuffed with scars یا scares battle wounds جنگوں کے جو ہے نا وہ تھے زخم اس کے اوپر لگے ہوئے تھے from years of huge بڑے بڑے سالوں کی نسبت جو ہے نا وہ یا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آگز کا بنیاد ہی مطلب ہوتا ہے گلے ملنا تو مطلب وہ اس کے جو ہے نا وہ جسم کے اوپر جانب موجود تھے یا اس کے ساتھ جانب مل کھاتے تھے یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے looking down نیچے دیکھتے ہوئے over the headboard جو ہے نا وہ سر کی exact seed میں نیچے is a frame posted جس کے اوپر ایک frame لکھا ہوا تھا of the famous word of soccer soccer کی game کے یعنی football کی game کے جو ہے نا وہ مشہور ترین it is probably شاید یہ کہا جاتا ہے the most prominent sport سب سے زیادہ جو ہے نا وہ prominent یا خاص سپورٹ in today's modern world today's آج کل کی جو ہے نا modern world can there it represents opportunity یہ جو ہے وہ try opportunities یعنی کہ جو ہے نا وہ اسامیہ مہیا کرتی ہے and equality equality اور برابری for all سب کے لیے as i focus جیسے ہی میں نے جو ہے نا اس کے اوپر focus کیا on the adjacent wall ساتھ جڑی ہے جو ہے نا دیوار کے اوپر there there appears to be a shrine to athleticism وہاں پر ایک جو نا وہ سمبل پڑا ہوا تھا یا ایک بہت ہی مقدس جو ہے وہ sign موجود تھا جو کہ athlete کے ساتھ جو نا وہ طالق رکھتا تھا three trophies تین جو نا وہ trophies موجود تھیں اور victorious جیتی ہوئی plays کھیلوں میں portray جو ہے نا وہ سیدھی کھڑی تھی the joys of winning جو کہ جیتنے کی خوشی کا ایک جو ہے نا وہ تھی بلاوا تھی state یا بیان تھی soccer championship football کی championship کا soccer football کو ہی soccer بھی کہتے ہوتے ہیں جی other plays legs کچھ دیگر جو جانا وہ playtیں تھیں recognize جانی پیچان recognize پیچان کروا رہی ہیں تھی the hard work سخت محنت کا leadership جو ہے وہ leadership کا leadership کو آپ اردو میں اگر لانا چاہیں تو آپ لے آئیں گے قائدانہ صلاحیتیں and skill اور جو ہے وہ مہارتوں کا put into sports جو کہ sports کے اندر استعمال کی گئیں such as soccer جیسے کہ football lacros and basketball or basketball all mark memories یہ ساری کی ساری جو memories تھی of seasons جو ہے off season یعنی اپنے مخصوص جو ہے نا وہ موسم سے ہٹ کر filled with success کامیابی سے بھری ہوئی تھی disappointment پریشانی یا مایوسی and the strong bonds of friendship اور بہت گہری جو ہے وہ دوستانہ پن کے ساتھ یا دوستانہ پن کے جنب ذریعے کے ساتھ تھوڑا سا اس کو جو ایکل کر لیں کیونکہ اب یہ آوٹ ہوتا جا رہا ہے ساتھ میری میری کر ہی ساتھ ایس چھے رہی اے ایک ساتھ جو پورٹریڈ آن اینا در وال اور اس لڈکی کی پورٹریڈ وال تھی اس کے دوسری طرف بھی کچھ تھا پوسٹر ایک پوسٹر سرکس کے سین کا اس سرکس کے سین کا اس فریمڈ اور ہنگنگ اپنی دیسک اس سوینیر نائن ایر اولڈ گرل سٹریپ تو دا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ اب ہم اس کا پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں جی دیر اینادر سائیڈ ایک اور بھی جو نا وہ سائیڈ تھی تو دا گرل پورٹریڈ آن اینادر وال جو کہ لڑکی اس کمرے کی جو نا دوسری جو ہے وہ کھڑکی کے اوپر تھا اب پوسٹر اب اس کے اندر ساتھ آپ کے جانبوں اوپر میرے سے اس وقت جانبوں اسلام آد ایر پورٹ کا جانبوں جہاز گزر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ آواز ساتھ ایڈ ہو رہی ہے تو یہ اب آپ کو برداشت کرنی پڑے گی اور اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہیں سبق کے اندر ایڈ کر دی جائے گا پوسٹر آف سرکس وہاں پہ سرکس کا جو ہے نا ڈسک کے اوپر سے جو ہے نا یہ ایک سوینئر ہوتا ہے سوینئر ہوتا ہے ایک یادگاری جو ہے نا وہ سلسلہ فرام آن نائنئیئر اولڈ گرل نو سال کی ایک بچی کا ٹرپ کا اس کے جو ہے نا وہ سہر سپاٹے کا سہروسیاد کا ٹو دا میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کا اچھا یہاں تک جو ہے نا بلکہ میں یہ ہوا کر وہ ایک جو ہے نا وہ عظیم یا جو ہے نا وہ سرگرم جو ہے نا وہ کارکن کا جو ہے نا وہ ڈسک تھا پائلز آف میٹیریلز آر نیٹلی پٹ ٹو ایچ کارنر اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہر کارنر کے اندر جو مواد یا میٹیریل رکھا ہوا تھا وہ بڑی ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا تھا دیرز ان الارم کلار کلارک وہاں پہ ایک جو الارم کلارک تھا جس کو جو ہے نا وہ ترتیب دیا گیا تھا ہر تھرو ڈیز ڈیز کے ساتھ سے ویکس ہفتوں کے ساتھ سے انڈیئرز اور مہینوں کے ساتھ سے ڈیسک ڈرائر اور جو ڈیسک کی جو درزیں تھی یا درازے تھی ہر فلڈ بڑھی ہوئی تھی ویڈ ویڈیس ٹول کئی ٹولز کے ساتھ یا کئی جو ہے نا اوزاروں کے ساتھ لائک ابو کون سے ہیں جب بھی ڈبل کولن آئے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کی ڈیٹیل آگے دی جا رہی ہے پینس اس میں پینس تھے پینسلز پینسلیں تھیں ہائی لائٹرز ہائی لائٹرز تھے سٹیپلرز اور سٹیپلرز تھے فاردہ سکول گرل سائیڈ سکول گرل سکول جانے والی بچی کے سائیڈ پہ یا اس کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں مارکرز مارکرز تھے کریونز کریون جو ہے وہ چارکول اینڈ گلو کریون اور چارکول یہ دونوں کلرز ہیں کریون اور ہوتے ہیں چارکول جو ہے نا کوئلہ سے کوئلہ والا کلر ہوتا ہے جیسے جو ہے نا آپ میں سے اگر کسی کو سیلوں کے اندر سے جو ہے نا وہ سکہ نکال کے تو اس کے ساتھ لکھنے کا یا پینٹنگ کرنے کا جو ہے نا وہ کبھی موقع ملا ہو تو اس کے بنے ہوئے جو ہے نا وہ چارکول کے جو ہوتے ہیں گلو ہمارے ہاں اب ایسی یوز ہوتی ہے مزید آپ اس کو جانا اگر اردو میں لے کر جانا چاہیں تو گوند فارد آرٹسٹ آرٹسٹ کے لیے یا جو ہے نا وہ ون آرٹسٹ یعنی کہ فنکار کے لیے ون ڈرا ون ڈرائر ایک جو ڈرائر تھی اس سیٹ فاردہ اس سیٹ اسائیڈ فار میموریز وہ یادوں سے بری ہوئی تھی یہ پرانے جو ہے نا وہ پلے بلز تھے یعنی کھیلنے کے ٹوکن کہہ لیجی آپ ان کو آف ویریس شوز کئی شوز کے لیٹرز اس میں لیٹرز تھے لیٹرز تھے اس کے اندر فرام اول فرینڈز جانا پرانے دوستوں کے اینڈ پکچرز اور تصاویر تھی فرام اوور دا ایئرز سالوں پرانی دیریز آل سو اسمال ڈائری اس کے اندر ایک سمال ڈائری بھی تھی فیلڈ بھری ہوئی ویڈ کلیکٹڈ کوٹیشنز جس کے اندر جو ہے وہ کوٹیشنز جو ہے نا وہ کٹھے کی ہوئی تھی انسپائریشنل کوٹس یعنی کہ اکوالے ذریعی کٹھے کیا ہوئے تھے بہت ہی جو ہے نا وہ پورا اثر قسم کے جو اکوال ہوتے ہیں ایکسپرینشل کوٹس تجرباتی جو ہے نا اس کے اندر آ رہا تھیں کوٹس اینڈ ایموشنل کوٹس اور اس کے اندر جو ہے وہ جذباتی جو ہے وہ کوٹیشنز بھرے ہوئے تھے ایس ٹو فیل آ ڈیفرنٹ موڈ فیل آ ڈیفرنٹ موڈ آ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا وہ انسانی مظاہر یا انسانی موڈ کو جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے اچھا جی اب آپ نے ساری جو ہے نا وہ ترجمہ اور جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں جو ہم نے اس کو پڑھ لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا جانچنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اب آپ نے غور کیا اب آپ چیزوں کو کیسے جو ہے نا وہ کو ریلیٹ کریں گے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر بچے کو اپنا اس کا بیٹروم یاد کروائیں یا مامے پاپا کا کمرہ جو ہے نا اس میں بلکہ گھر کے اندر کوئی بھی کمرہ تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں بیٹا اس کے اندر جو ہے نا وہ پلنگ ہوتا ہے اس کے اندر چار پائیاں بچھی ہوتی ہیں پھر اس کے اندر جانا وہ ایک میز بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر جانا درائر جو ہے درزیں یا درازیں ہو سکتی ہیں اگر میز نہ ہوتا اب اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹر ڈریسنگ ٹیبلز رکھے ہوتے ہیں گرہوں کے اندر ٹھیک ہے در ڈریسنگ ٹیبل اب معمول بن چکا ہے ہر گھر کا تو ایزیلی جانا اویلیبل ہوتا ہے تو اسی طرح آپ دیگر اس سے کہیں گے بٹا آپ نے جانا وہ مکہ مدینہ کی تصویر جو ہے وہ یا گمبت خزرہ کی تصویر یا جانا وہ خانہ کبہ کی تصویر جانا گھر میں لگائی ہوگی اپنے جانا دیوار کے اوپر یا والدین میں سے کسی دادہ دادی کی تصویر لگائی ہوگی یا اپنی کو تصویر لگائی ہوگی اسی طرح جس طرح یہ ایک بہتنین ویسے اکٹیویٹی بھی ہے آپ اس کو بچوں کو اکٹیویٹی بھی کروا سکتے ہیں کہ بٹا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جی اپنے گھر کا ڈیٹیل میں آپ نے اپنے روم کا یا اپنے ممی پاپا کے روم کا کہ اس میں آپ کو کیا کیا آویلیبل ہے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ قسم کے لطیفے بھی ہو سکتی ہیں بچوں کو کچھ اڈلٹ چیزیں بھی مل سکتی ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو بہتر انداز بہتر ایکٹیویٹی کروانے سے پہلے آپ اپنے سینئر سے اجازت لے لیجئے یا اس کو ورکشیٹ کی صورت میں آپ بنا سکتے ہیں یہی سے ایک کونسیپٹ لے کر تو آپ اس کو ڈیٹیل میں بیان کر سکتے ہیں کہ بیٹا آپ یا اس کو ورکشیٹ بنا دیں کہ جی آپ کے روم کے اندر یہی ہے کچھ ہوگا ایک مسلح رکھوا دیں ایک پننگ رکھوا دیں ایک ڈریسنگ ٹیبل رکھوا دیں مطلب وہ آپ نے نوٹی کرنا ہے پیپر کے اوپر دیوار کے اوپر مکہ مدینہ کی تصاویر لگوا دیں یا خانہ کابہ کی اور گمد خدرہ کی تصویر لگوا دیں مطلب شو کروا دیں اپنے پیراگراف کے اندر ٹھیک ہے آئرن سٹینڈ یا اس طریقی سٹینڈ بھی شو کروا جا سکتا ہے یا لگ بھی مطلب اگر آپ اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو یہ بنیادی چیزیں آپ اس کے اندر ایڈ کروا سکتے ہیں چھوٹا ایک ٹیبل ایڈ کروا دیں اس کے علاوہ ایک پلنگ اور ایک چار پائی ایڈ کروا دیں ایک کلماری ایڈ کروا دیں دیوار کے اوپر کچھ سٹیکر زیاد کروا دیں تو یہ جو ہے نا وہ ڈیٹیل آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی تو دی وچڈی سبسکرائبر بیت العلم جو ہے نا وہ سلیبس سیریز کا آج ہم نے پہلا لیکچر جو اپلوڈ کیا ہے انگلیش کا کلاس سیونت ہے اور پیج نمبر نائن ہے تو لیمی گو ناؤ اور سی وید می ڈو سمتنگ مور فار ہمینیٹی باب آئے اور اجازت دیجئے اور میں کچھ جو ہے نا وہ جانے سے پہلے وین گوگ ہمین گوڈ اس کو جو ہے نا وہ جی کسا وین گوگ سیز اچھا یہ جو ہے نا وہ ایک کرٹک کا نیم یہاں پر ایڈ کیا گیا اس کے بعد میں مشکل الفاظ کے معنی جلدی سے بتا رہا ہوں جی ویزٹنگ کا مطلب جو ہے نا وہ دیکھنا پرائیویٹ کا مطلب خاص ہونا عام نہ ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے پرومینٹ کا مطلب نہائیت خاص اس کے بعد چیمپینشپ کا مطلب ہوتا ہے چیمپینشپ ہمارے ہاں چیمپینشپ جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے ویسے اگر اس کا اردو کرنا ہو تو کھیلوں کا جو ہے نا وہ کھیلوں کی تقریب یہ آپ کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تو باقی جو موسٹ امپورٹنٹ ورڈز تھے ان کو ہم نے پہلے کر لیا تھا تو دیو اچھا ڈی سبسکرائبر افیشل چینل پریسر امی رزا اور دوسرا چینل ہوپ این کاز انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بیل کے ایکن کو آل پر پریس کرنا مات بولیے گا اجازت دیجئے میرے سے مل کر کہ یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور لیں گو ناو اور تعلیم و تربیت انسانیت کی بہتری اور تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور